بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی معلومہ مسقسا زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت چہارم پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اس میں دوسرے سبق نات کا آغاز کر رکھا ہے پہلے دو حصوں میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں مکمل کر چکے ہیں آج ہم اپنے اسی سبق کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں جس میں جو چیزیں آپ سیکھیں گے یا شامل ہونے والے حاصلات تعلوم ہیں کہ آپ نظم اشار کو نصر میں تبدیل کر سکیں یہ وہ حاصل تعلوم ہے جو ہم نے اپنے پچھلے سبق سے جس کا پچھلی نظم سے جس کا آغاز کر رکھے اور آپ اس کی بار بار مشک کر رہے ہیں یہ چونکہ ایک نئی چیز ہے جس کو آپ سیکھ رہے ہیں تو اس کی بار بار مشک کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اچھے سے محارت حاصل ہو جائے آپ اس کو جتنی مشک کریں گے اتنے اچھے سے سمجھ سکیں گے اور مطن کو فہم سے پڑھ سکیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اب تک آپ کو جو چیز پڑھائی جاتی ہے اس کو ساتھ میں سمجھایا جاتا ہے آپ کی آسانی آپ کی سہولت کے لیے لیکن اب چونکہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے سیکھنے کی سننے کی بولنے کی تو اب آپ اس قابل ہو جائیں کہ اگر کسی مطن کو خود سے پڑھیں تو اس کو فہم سے پڑھ سکیں اسے سمجھ سکیں پیارے بچوں ہم نے آج جو نات کے اگلے جو پانچ اشار پڑھنے تھے اس سے متعلق میں نے آپ کے لیے جو ایک اس کی سورہ آل امران کی آیات کا انتخاب کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو آج پڑھیں گے وہ بلکل ان آیات سے متعلق نظم کا حصہ ہے نات کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی یعنی اسلام کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آکے گڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ آپ نے اس میں ایک بات پڑھی متفرق نہ ہونا ہم آجو چیز پڑھیں گے وہ بھی بالکل اسی سے منسلک ہے اسی سے جڑی ہوئے اسی سے متعلق ہے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمیں کہ آپس میں بھائی بھائی بن جو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اسی بات سے ہم اپنے سبق کو بڑھائیں گے لیکن سبق کے آغاز سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے سرگرمی کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان میں سے چند کام بہت سے کام ایسے تھے جو کل ہم نے نات پڑھتے ہوئے اس کی تفہیم کرتے ہوئے کل میں نے آپ کو سمجھائے آپ نے سنا آپ نے گھر جا کے اپنے والدین سے بھی جب اس کو پڑھا ہوگا سمجھاؤ گا آپ کی معلمہ نے بھی مزید آپ کو ایسے کام بتائیں ہوں گے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہمیں کرنے کا حکم دیا تو آپ نے ان میں سے ایک ایک کام جماعت میں بتانا ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا لیکن آپ ابھی ویڈیو کو روکیں گے جی تو یقینا آپ میں سے سب بچوں نے یا بہت سے بچوں نے بہت سے ایسے کام بتائیں ہوں گے جو ہم نے اس نات میں پڑھے ویسے ہمیں پتے ہیں ہم اسلامیات میں پڑھنے جن کا حکم ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ وآلہ 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 نے دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی پسندیدہ نات اور حمد کا ایک ایک شیر سنانا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہی حمد ہو جو آپ کی کتاب میں موجود ہو اور وہ یہی نات ہو جو ہم پڑھ رہے ہیں بلکہ کوئی بھی اور نات اور حمد ہو سکتی ہے جو آپ نے کہیں سے سنی ہو آپ کے بڑے بہن بھائی پڑھتے ہو آپ کے سکول میں کسی نے پڑھی اور آپ کو اچھی لگی ہو آپ کی جماعت میں تو آپ اپنے حمد اور نات کا کوئی ایک ایک شیر ذرا جلدی سے اپنی معلومہ کو سنائیے اور پھر ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں جی تو یقیناً آپ نے سرگرمی کو بھی کر لیا ہوگا آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم اس کو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے آج نات کا بکیا حصہ ہی پڑھنا ہے نات میں شامل جو آج ہم نے جو ہمارے اشاعر ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں خدا کی عبادت سے پیچھے نہ ہٹنا خدا کی عبادت سے پیچھے نہ ہٹنا کبھی تم اے لوگو نہ فرقوں میں بٹنا غریبوں یتیموں سے تم پیار کرنا صدا نیکی کرنے کا اقرار کرنا یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی آخری کی ہیں بچوں انہیں غور سے تم پڑھو اور سمجھو حبیب خدا کا عدب کرتے رہنا ہمیشہ خدا سے بھی تم ڈرتے رہنا وہی بچے دنیا میں آگے بڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی و سلم کے جو نقشے قدم پہ چلیں گے ویڈیو کو یہی پہ روکیں اور ان اشار کی مثالی بلند خانی کلاس میں کریں اس کے بعد ہم اس کی تفہیم کرتے ہیں جی تو یقیناً آپ نے اپنی معلمہ کو یہ اچھے سے سنا دی ہوگی اور انہوں نے آپ کی اسلاح بھی کی ہوگی جہاں انہیں ضرورت محسوس ہوئی ہوگی ہم اس کی تفہیم کیا لیتے ہیں خدا کی عبادت سے پیچھے نہ ہٹنا کبھی تم اے لوگوں نہ فرقوں میں بٹنا فرقے ہوتے ہیں گروہ جماعت غریبوں یتیموں سے تم پیار کرنا صدا ہمیشہ نیکی کرنے کا اقرار کرنا اقرار وعدہ ہم جیسے کل پڑھ رہے تھے کہ اس ناعت میں ہمارا جو ایک اہم حسین یا اس کا جو موضوع ہے یا موضوع جو ناعت کے لیے منتخف کی اشاعر نے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے حالات کیا تھے اور اس کے بعد میں حالات کیا ہوا آپ نے کس طرح سے اسلام کی تبلیغ شروع کی اس کا ایک اسلام نے چونکہ پہلے پڑھنا شروع کر دیا تھا تو اس شیر میں آپ شائر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی عبادت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کو ایک ماننے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زمانے سے پہلے بطوں کی پوجہ کی جاتی تھی بط پرستی کی جاتی تھی تو یہاں پہ بنات میری کہا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لے اسلام کی باقاعدہ تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ نے بتایا کہ اب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا اپنی ہر بات کو اللہ سے کرنا اپنی ہر مشکل کی جو مشکل کا جو حال ہے وہ اللہ سے طلب کرنا اور ہر وقت اللہ سے مدد مانگنا کسی اور سے چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ دنیا کا کوئی پرشتہ ہو وہ کوئی بھی طاقت ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا اور اسی کی عبادت کرنا اب کبھی تمہیں لوگوں نہ فرقوں میں بٹنا اپنے آپ کو پہلے لوگوں کی طرح گروہوں میں تقسیم نہ کر لینا مختلف جماعتوں میں تقسیم نہ کر لینا کہ ایک جماعت کا ایک گروہ کہے کہ میں عبادات میں میں اپنے عمل میں میں اپنے فیل میں میں اپنے کول میں دوسری جماعت سے دوسرے فرقے سے زیادہ افضلوں زیادہ برتروں بلکہ ہم سب مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن پاک دیا اور ہمارا یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اسی سے منسلک رہے ہیں اپنی ہر پریشانی کا حل اس میں تلاش کریں زندگی کی ہر مشکل کا حل اس میں تلاش کریں اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹیں کسی قسم کی تفریق نہ ہو اب یہاں پہ آپ کو فرقوں سے مراد ہماری یہ لی گئے کہ موجودہ دور میں جس طرح ہم مختلف فرقوں میں خود کو ظاہر کرتے ہیں یہ تقسیم ہو جاتے ہیں تو یہ غلط ہے جیسے کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں بریلوی ہوں میں الہدیس ہوں ہم سب مسلمان ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وعالی وصحابہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک پر یقین رکھنے والے ہیں اور اس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے غریبوں یتیموں سے تم پیار کرنا ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں جو بے سہارہ ہیں جنہیں حقیقت میں ہماری مدد کی ضرورت ہے یا مدد سے بلکل بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مالی مدد ہے بلکہ اگر کسی کو ہماری مدد چاہیے ہو کوئی غریب ہے وہ اس کو کسی طرح سے اس کو خوراک کی ضرورت ہے لباس کی ضرورت ہے سہارے کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں کوئی یتیم ہے جس کے سر پہ باپ کا سایہ موجود نہیں تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے ہم کسی بھی طرح کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ چیز ہے تو وہ اس کو دے سکتے ہیں آپ اس کی تعلیم میں اس کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ نیکی کے وہ تمام کام ہیں جو بظاہر بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کا عجر بہت بڑا ہے اور ان کاموں کے کرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا صدا نیکی کرنے کا اقرار کرنا چاہے کچھ بھی ہو کیسے بھی حالات ہو مشکل ہو پریشانی ہو حق اور سچ کا راستہ نیکی کا راستہ سچائی کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا اگر آپ کو لگے کہ آپ کو دنیا میں کوئی بہت بڑی مشکل پیش آ رہی ہے آپ کے سامنے کوئی ایسی پریشانی ہے اور آپ اگر نیکی سے ہٹ کے اس کا حل دیکھتے ہیں تو وہ آسان ہے تو ایسے میں بھی آپ نے نیکی سچائی اور بھلائی کے راستے کو نہیں چھوڑنا بلکہ ہمیشہ اپنے آپ سے یہ عہد کرتے رہیں خود کو اس بات کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینے اسی راستے کو اختیار کرنا ہے یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محقا انہیں غور سے تم پڑھو اور سمجھو حبیب خدا کا عدب کرتے رہنا ہمیشہ خدا سے بھی تم دھرتے رہنا وہی بچے دنیا میں آگے بڑھیں گے وہی بچے دنیا میں آگے بڑھیں گے نبی کے جو نقشے قدم پہ چلیں گے اب تک ہم نے سنات میں جتنی باتیں پڑھی کہ ہمارا ایمان ہے پرشتوں پر کتابوں پر تمام الہامی کتابوں پر انبیاء پر قیامت کے دن پر اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ غریبوں اور یتیموں کے ساتھ نیکی کریں نیکی کا راستہ اختیار کریں ان کے ساتھ بھلائی کریں باطل سے کبھی نہیں ڈرنا بطوں کی کبھی پوجہ نہیں کرنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتے اور اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے حل کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کہ پلیس نے یہ محلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک کی محلت دے دے میں آپ کے نیک بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا تو اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ شیطان مردود آپ کو نیکی کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرے آپ کے دل میں یہ وہم خوف وسوسہ ڈال دے کہ یہ راستہ مشکل ہے اس پہ سزا مل سکتی ہے اس پہ تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ نے اس کو جھٹک دینا ہے اس کو خود سے دور رکھنا ہے اور وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ بار بار اپنے ایمان کو تازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو یاد کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کول کو یاد کریں آپ کی سنت پہ ہم عمل کریں گے تو ہم سیدھے راستے پہ رہیں گے حق کے راستے پہ رہیں گے سچائی کے راستے پہ رہیں گے ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ عدب کریں کیوں کیوں کہ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے اور یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اگر آپ دنیا میں ترقی چاہتے ہیں آپ نے شاید اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہو اپنے اساتح سے یہ بات سنی ہو کہ دنیا میں ترقی کے لیے دنیا میں اچھی مقام کے لیے یا دنیا میں سکون کے لیے آخرت کے سکون کے لیے آخرت کے اچھے عمال اچھی زندگی کے لیے یہاں پہ عمال کو اچھا کرنا درست کرنا نیک کرنا اچھائی کے راستے اختیار کرنا کتنا ضروری ہے آپ ہمیں اچھائی کا راستہ کہاں سے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے قرآن پاک سے تو ہم میں سے وہ بچے آپ میں سے آپ چھوٹے چھوٹے بچے آپ سارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں وہ بچے دنیا میں بہت ترقی کریں گے جو دین اسلام کا حق کا اور سچائی کا راستہ اختیار کریں گے پیارے بچوں آپ کو اس نات میں یہاں پہ یہ کتاب میں ایک نام بھی لکھاوہ دکھائی دے رہا ہے عمر طبسم آپ میں سے کوئی مجھے پتا سکتا ہے کہ عمر طبسم کیا ہے بلکل صحیح یہ ان شاعر کا نام ہے جنہوں نے یہ نات لکھی ہے اور اگر آپ غور کریں تو اب تک آپ آپ نے حمد پڑھی اس کے آخر میں اس کے اختتام پر بھی نام تھا مشاعر کا نام ہوتا ہے آپ جو نظمیں اس میں کتاب میں مزید بھی پڑھیں گے اس میں شورا کے نام بھی ساتھ ساتھ درج ہیں اب ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں چونکہ آج آپ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں یہ آپ کے جس صلاحیت میں اضافہ کیا جا رہا ہے مجھے ہے کہ آپ کوئی مطن پڑھیں اور خود اس کی تفہیم کر سکیں اس کو فہم کے ساتھ پڑھ سکیں تو آپ کے لئے میں نے ایک اور ناتھ ہے اس کے چند اشار لکھے ہیں اب یہ آپ کی مولمہ آپ کو پڑھ کے نہیں سنائیں گی بلکہ آپ نے ابھی ویڈیو کو روکنا ہے اور خود وہ آپ کو سکرین پہ لکھا وہ بھی نظر آ رہا ہے یہ آپ کی مولمہ آپ کو یہ تختہ تحریر پہ درج کر دیتی ہے آپ اس کو درست تلفز اور آہنگ سے پڑھیں اور اس کا جو مفہوم ہے جو ماننی ہے جو آپ کو اس سے سمجھے وہ اپنی مولمہ کو بتائیں جی تو یقیناً آپ نے سرگرمی کو کر لیا ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی مشک کی طرف مشک کا سوال نمبر ساتھ مندرجہ زیل اشار کی نصر بنائیں کیونکہ آج آپ نے اشار کو نصر میں بدلنا بھی سیکھنا ہے تو ایک ساتھوہ سوال اور ایک پہلے سوال کا وہ حصے جو کل ہمارے رہ گئے تھے یا ہمارے آج کے سبق سے منسلک تھے ہر طالبین نظم کے چند اشار لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھے اور درج زیل سوالات کے زبانی جواب آتے ہیں اس میں یہ وہ اس سے دوسرا تیسرا چھٹا اور ساتھوہ یہ آپ نے ابھی کرنے نات کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے یا کالے کلم سے بھریں یہ بھی آپ نے یہ والا مکمل سوال جو اس کو بھی ابھی آپ نے جماعت میں کرنا ہے اور اس کو مشک کی زیل میں کرنا ہے اپنی کتاب پہ کرنا ہے جو اسے کتاب پہ کرنے والے ہیں وہ بھی کریں جو زبانی سنانے والے ہیں وہ زبانی اپنی مولیمہ کو سنائیں اس کے علاوہ گھر کا کام آپ کا ہے گھر کے کام میں آپ کا سوال نمبر پانچ شامل ہے جس میں ہے سبق کے تناظر میں درست سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرے میں جہالت کی کون سی آدات موجود تھیں کل ہم نے جب اس سے متعلقہ اشار پڑے تھے تو اس میں وہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اہل عرب جو تھے وہ جن میں جن برائیوں میں مبتلا تھے آپ نے اس کے جواب میں وہ وہ برائیاں تمام لکھنی ہے دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی سے دس صفاتی نام دس صفاتی نام اور ان کے معنی تحریر کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ورکشیٹ ہے ورکشیٹ کا پہلا سوال ہے کہ دیئے گے مطن کا بغور مطالعہ کریں اور درست تلفظ سے والدین کو سنائے اور مفہوم کی بھی بزاحت کریں آج چونکہ جو آپ کو چیز سکھائی جاری ہوجہ ہے کہ آپ مطن کو فہم سے پڑھ سکیں تو پہلے ہم نے اپنے اس مہارت کو سیکھنے کے لیے اس کی جو مشکی وہ نات سے کی تو اب میں نے آپ کے لیے ایک جو اقتباس ہے وہ نصر کے لیے ہے تاکہ آپ کو نصر سے بھی اس مہارت کی جو ہے وہ مشک ہو سکے آپ اس کو سیکھ سکیں دوسرا سوال ہے آپ کے پاس کہ درستہل اشار کی نصر بنائیں ہمارا آج وہ حصہ جس پہ ہم خاص طور پر جو سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ نصر ہے اور مطن کو فہم سے پڑھنا ہے تو یہ اشار آپ کے لیے لکھے گئے ہیں ان کو بھی آپ نے حصر کے انداز میں اپنی ورکشیٹ پہ کر کے لانا ہے اسادسہ اکرام آپ کے لیے لیسن پلین پی پی ٹیز اور ورکشیٹ موجود ہیں آپ اپنی سہولت کے مطابق دسکرپشن باکس ان کو ڈاؤنڈوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں شکریہ موسیقا